اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ان سائیڈ ویڈ تلال ڈار اور آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر لیپٹنین کنرل محمد عاصف ڈار صاحب موجود ہیں ایک تو ہم ان کو ویلکم بیک ٹو ہوم کہیں گے کیونکہ یہ جو ان کو فیور ہوا تھا اس کے بعد یہ گھر واپس آگئے ہیں خیر خیریت سے اور اس کے علاوہ ان سے ہم سپورٹس کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ ان کومنٹس باکس کے اندر سوال پوچھ رہے تھے ان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ انعام بٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آج یونان میں گریس کے اندر انعام بٹ ورلڈ بی چیمپنشپ سریز کے مقابلہ شروع کر رہے ہیں پچھلے ہفتے ویٹری میں کھیلے تھے اب وہ گریس میں کھیلے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جو ورلڈ چیمپنشپ ہونی ہے دو اکتوبر سے آسلو میں شروع ہونی ہے اس میں وہ کیونی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ سوال بھی ان سے پوچھیں گے تو بتائیے گا جی آپ کا حال شال کیسے اور انعام بٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا حال بالکل ٹھیک ہے لیکن انعام بٹ کے بارے میں جانے سے پہلے میں لازٹ میں بھول گیا تھا پیرے میں اس کو ڈسکاس کرتے ہوئے انڈینز نے جو ادھر بہت اچھی پرفارمنٹ دی تھی جسرا ہمارے ہیدرلی نے اولمپک پیرہ اولمپک میں گورنمنٹل جیتا انڈیا کے بہت سے خلاڑیوں نے بہت اچھی پرفارمنٹ دی اور مبارک بات دینا بھول گیا تھا وہ میں آج دے رہا ہوں اس کے بعد انعام بٹ کا یہاں تک تعلق ہے میرے شاہل میں انام بٹ نے اپنا ٹارگٹ بیچ ریسلنگ اور کامنوست گیمز سے سار لیا ہے ایشن گیمز میں اولمپک کوالیفائنگ میں انہوں نے بہت ٹرائی کی ہے لیکن وہ کسی بھی پرفارمنٹ دینے میں نہ کام رہے البتہ کامنوست گیمز میں انہوں نے دلی دوزار دس میں گورنڈ مڈل جیتا تھا پھر انہوں نے سیلور مڈل جیتا اور گولڈ کوس میں پھر انہوں نے گورڈ مڈل جیتا اور انہوں نے سکے دو کہ پرفار میں بہت ہی ورث مینشننگ ہے اور بیچ گیم بھی جو ہے اصلا میں بیچ گیم نان ریکگ نائز تو میں نہیں کہہ سکتا کہ دی پھر انڈر دی فیلا دیس ڈویو جو ریسلنگ ہے آپ کی یونائٹیڈ ورڈ ریسلنگ کے انڈر یہ آتی ہے تو یہ ایک فارمالٹی ہے سیریز ہے یہ چیمپنشپ نہیں ہے یہ سیریز ہے چیمپنشپ سے مجھلے ادھر ہو بھی ہے ابھی ادھر ہو بھی ہے اس کے بعد کہیں اور ہوگی اس کی پرائز بنی بھی نہ ہونے کے برابر ہے آپ اس کو نام تو دھی دیا اس کی پرائز بنی پاکستانی کرنسی میں ایک لاکھ اسی ہزار رپیہ بنتی ہے جو کہ میرا خیال میں آنے جانے کا خرایا بھی نہیں پورا ان کا ہوتا اس لیے کبھی پنجاب گورنمنٹ کو کبھی کسی اور طریقہ سے انہیں کپنسیٹ کر کے جانا پڑتا ہے اور ٹھیک ہے سمسنگ is بیٹر دن نسی لیکن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خراڑیوں کو کوشش کرنی چاہیئے کہ وہ جو رکھ اینائیت قسم بھی چیمپنشپ گیمز ہیں یا کامنوز گیمز ہیں ورڈ چیمپنشپ اولمپکس ہے اس میں پرفارمنٹ دیں ادھر ہم نزدیک میں نہیں جا رہے سوائے کامنوز گیمز کے ہمارے پرفارمنٹ باغی جگہوں کے اوپر صفر ہے اور یہ بہت عرصے سے صفر ہے میں ایک مثال دوں کہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں انیس سو اسی میں جب امریکن بلاگ نے رشن بلاگ کا یہ رشن ماسکو گیمز کا بائی کٹ کیا ہے اولمپک کا تو یہ ہنڈر پرسنٹ ساگے ماسکو یہ رشن بلاگ نے ایٹی فور لاسنگ اور اولمپک کا بائی کٹ کرنا ہے تو ہمیشہ یہ جیتے سے ریسلنگ رشن امریکن نے ٹارکر بنا رہی ہے کہ تمہیں رشن بلاگ نہیں آئے گا تو ابھی انہوں نے جیتنا ہے انہوں نے ایٹی فور ریسلنگ جیتنے کے لیے اولمپک کی تھاؤزن ڈے پروگرام بنایا ڈے ون تھاؤزن یہ ٹریننگ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی ڈے نائن نائن یہ ہوگی یہ ہوگی نائن نائن ایٹ یہ ہوگی یہ ہوگی اور یہ وہ ڈے ون تک آئے اور پھر آگے ڈکھا ہوا تو اس پروگرام کے لاس ایجن اولمپک سٹارٹ تو میں نے بڑا اس کو کھنگالا جب پروگرام تو میں نے دیکھا کہ ان کے ریسلر نے پچھئی دسمبر کرسپس والے دن بھی ٹریننگ کی تھی یہ ہوتی ہے ڈے ڈیڈیکیشن یہ ہوتا جیتنے کے لیے ایک جتبہ کہ آپ ایک منٹ ضائع نہیں کرتے ہمارے پہروان گجران لگے خاص اور کے اوپر ایت کے اوپر ان کے اوپر پروگرام جالتے ہیں یہ کڑاگیاں بان رہی ہیں یہ بار بھی کیوں بان رہے ہیں امران نام بٹ کا میں رہے ہیں اور اگر ہم دیکھا ہے کہ وہ کلی جی برا آرہے تھے اور اس کا ٹی وی چینل دکھا رہے تھے بھائی نہیں اگر آپ نے کہیں پروفارم کرنا ہے تو آپ بھی اسی طرح میند کریں جو انہیں میدانوں میں رہنے والے جیتنے والے پروفارم دینے والے کرتے ہیں ایک میں اور تھوڑا سواز ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے دو پروہ ایک نے ہار نہیں ہوتا ہے تو میرے ساتھ ایک رشن کوچ تھے سیونٹی فور میں گالبن ٹیٹو بلیری وہ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرواتے چیف کوچ تھے تو کافی فمیلیر ہو گئے تھے ہماری لینگ بچ سے چار چے مینے کے بعد ایک نیشنل چیمپیش ہوئی تو ایک لڑکا ہار کے بعد دیکھنا تھا دوسرا اسے کہنے لگا کوئی نہیں بڑا اچھا کڑے آنے کے ڈھگی سے تو ہار نہیں سی نا تو اس کے اوپر ٹیٹو لنے بڑے غصے سے بولا مسٹر ڈار یہ کیا انکور ٹریڈنگ دی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں کہتے دو میں سے ایک نے جیت نہ تھا آپ پھر تو سوچ ہی نا چاہیئے کہ ایک نے جیت نہ تھا یہ کیوں نہیں سوچ تے آپ اس دن سے ہم نے یہ بات پہلے بانی کہ جب دو بندوں نے مقابلہ کرنا ہے ایک نے ہار نہ تو ہار نہیں مرے کرشتی میں کیوں سوار ہو جیت مرے میں کیوں نہ ہو تو یہ ہمیں صرف wrestling میں نہیں تمام کھلے کوئی اندر اگر ہم نے پرفارمنٹ دینی ہے تو ہمیں یہ تارکٹ بنانا ہوگا میند کرنی ہے فزیکلی ٹیکنیکلی مینتلی ایموشنلی تب جا کے ہمیں جیت خاص ہوچنا چاہیے ورنہ یہی ہے کہ جائے گا چار سو بندہ ایشن خلو میں اور دو پروز مرڈ لے کے واپس آجے گا اور اس کو بھی ہمیں سیلیبریٹ کریں گے جبکہ کسی زمانہ میں ہمارے چاری تھے لوگ جو تھے پانچ گورڈ مرڈ لیشن خلو سے لے کے آئے تھے اور آج چار سو مندہ جا گے اگر بروز مرڈ لے آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر کھیلوں کی مطلقہ تمام آدارے خواہ منسٹری ہے خواہ پاکستر سپور بورڈ ہے خواہ وہ اسوسیشن ہے نیچے لیول تک سب کے سب ذمہ دار اور سب سب کو گردن سے پکڑ کے حساب لینا چاہیے کہ آپ لوگ ہیں ہمارے ملک کو انٹرنیشنل لیول سو پر نیچے سے نیچے لے جانے نیچے لے نائنٹی ٹو علمپک تک چلے جائیے آپ کو بہت جگہوں کے اوپر پاکستان انڈیا سے اوپر نظر آئے گا نائنٹی سکھ ارمپک ملیانر پیس نے میڈل جیتا میڈل ٹینس میں اور بغیر میڈل کے واپس آئے اس میڈل کے بعد ان کے میڈل بڑھتے جا رہے ہیں انڈیا کے ایچر کے لو میں کامنو کے لو میں سایف کے لو میں ہمارا کامل ہے انڈیا کے ساتھ 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 اور ہمارا اپنیس میں خالی اور انڈیا میں انڈیا کو اس لئے اپریشیٹ کروں گا کہ ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تو ہیلدی فیل میں کریں نہ صرف انڈیا سری لنکا بگلہ دیش یہ سیف ریجن اس میں جتنے بھی مرک ہے یہ ان کے درمیان اگر کوئی جیت ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تا کہ جب کل ہمیں جیتے تو ہمیں بھی کوئی اپریشیٹ کرے تو میں یہ زور دوں گا اکومت کی اپریشیٹ بڑھائی ہے کہ ریسلنگ کے الیکشن ہوئے ہیں اور اکومت نے بڑا وائز سٹیپ دیا کہ ان کو اگنائز نہیں کیا یہ تو ایک تماشی بنائے ہوئے یہ جی نیچے بہت نہیں ہے آپ کی باڈی چار بند بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں گفے لگاتے ہیں لسپ بناتے ہیں اگلے چار سارے کے لئے خود سٹیپ کار لیتے ہیں تو حکومت کا یہ سٹیپ بہت اچھا ہے جو انہوں نے ریسلنگ کے دونس والے کلیکشن زائد نہیں کیا سارے خیلوں میں یہی ہونا چاہیے بلکل آپ نے صحیح کا اور ایک بار پھر ہمارے بڑا انجوائے کریں گے آپ نے بڑے مزے کے سپورٹ کی ہسٹری اور کسے بھی سنائے تو ہمارے چینل کو لائک سبسرائیب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اسی دنہ ہماری ویڈیو آپ تر پہنچ دیں اپنا بہت فیار رکھئے گا